کرونا کے دنوں میں جو جو کارے ہوئے ہیں سماج کے لیے دیش کے لیے ان میں ڈاکٹرز پولیس اس کے ساتھ ساتھ سماج میں کچھ ایسے لوگ تھے جو انہوں نے کارے کیے اور بیتیہ ساہجتہ کے لیے جو بینکیں ہیں وہ کھل کے آئے جب ہم بینک کی بات کرتے ہیں تو سٹیٹ بینک آف انڈیا نے بڑے دن رات جہاں لاکڈون کے بچ بھی انہوں نے اپنے جو سویدہ دی تاکہ لوگوں کو اچھ سویدہ نہ ہو ان کو دکھتے نہ ہو تو ایک جن مانس کا بینک بن کے اوبر کے آیا اس ساری باتیں لوگوں کے من میں ہیں اور ہمارے من میں بھی ہم کچھ بات کریں بینک کے بارے میں اور سماج کے لیے کیا کیا سویدہ ہے اور آگے آنے والے دنوں میں سٹیٹ بینک آف انڈیا کیا کر رہا ہے آج ہم بیٹے ہیں ڈیپٹی منیجن ڈیریکٹر رانہ آشتوش کمار سنگ جی جو کہ ہریانہ پنجاب ایماشل پردیش یوٹی آف چندگڑ یوٹی آف جمکشمیر یوٹی آف لڈاک یہ سبھی ان کا آپریشن دیکھتے ہیں اور بہت ہر دل عزیز افیسر ہیں افیسر کم اور ایک سماج میں اپنے آپ کو ایک سماجی جو ایک گارے کرتا ہوتا ہے لوگوں کے لیے وہ زیادہ مانتے ہیں رانہ صاحب آپ سے مل کر ہمیں خوشی ہو رہی ہے آپ یہ بتائیں کہ کرونا کے دنوں میں جو آپ اسٹیٹ بینک آف انڈیا ہے اس کا تھوڑا سا بریف کریں کیا ہوگا اور آنے والے دنوں میں کیا کیا ہے منہ صاحب پہلے تو آپ کا بہت بہت سواگت ہمارے کاریالے میں اور میں کرونا کے بارے میں اگر بات کروں تو میں اپنی بات سیمیت رکھنے کوشش کروں گا جو میرا چھتر ہے جو آپ نے بتایا تین سٹیٹ اور تینیوٹی کے بارے میں تو سب سے پہلے تو بڑا انیسپیکٹڈ سب ہی کے لیے تھا سب کے لیے آپ پر تھیاتی تھا ہمارے لیے زیادہ مشکل اس لیے ہو گیا تھا کہ جب لوگ ڈان آناؤنس ہوا تھا تو بینکنگ کو اسنسل سرویسز کر کے اور اس کو ہمیں کہا گیا کہ ہمیں کام کرنے ہیں تو ہمارے لیے سب سے مشکل یہ ہو رہی تھی شروع میں کہ لوگ ڈان ہے ہمارے ایمپرائی ٹریول کرتے ہیں اور یہ سارے پریشتی کو دیکھتے ہوئے اور دوسری جرورت یہ تھے کہ اگر سب کچھ بند ہے اور اگر پیسے بھی گرہک کو نہ ملیں یا لوگوں کو پیسے بھی ملنے مشکل ہو جائیں تو یہ سمسیات دگنے ہوئے آتے پھر تو کہیں نہیں کہیں جرورت تھے کہ بینکنگ چینل کام کرتے رہے اور ہمارے لیے ایک تو ایمپورٹن تھا اور دوسری مشکلات تھی کہ اپنے ایمپلائی ساری جگہ پہنچیں ہمارے ایٹی ایم میں سب جگہ کیس رہے تو مشکلات تو تھی اور کافی زیادہ میں کہوں کہ کافی زیادہ مشکل تھی پر اچھی بات یہ ہے آج کے ریٹ میں اگر تین مہینے بعد ہم بیٹھ کے دیکھتے ہیں نای مہینے کے بعد تو کافی سنتوشتی ملتی ہے جس طرح سے ہمارے سبیچہ ہمارے بینک کے ہو ہوں خاصر کے پبلیس سیکٹر بینک کے جو سٹاف ہوں ہم نے بینکنگ سروسے چالو رکھی سبی کٹھنائیوں کو جھیلتے ہوئے پنجاب پہلا سٹیٹ تھا دیش میں جس نے کرفیو آناؤنس کیا تھا اور یہ سب چیزیں بلکل نہیں تھی اچانک کافی تیزی چیزیں بدل رہی تھی پریویش بدل رہا تھا تو سمسیاں یہی تھی ہمارے خوشی اس بات کی ہے کہ اتنے چیلنجز کے باوجود ہم نے اپنے سبھی ایٹی ایم کو چالو رکھا سبھی بینک کو نے رکھا ہم نے ہماری برانچز کھلتی رہی آفکورس ہمارے سٹاف کا اوزیدہ تو ہوئی خاصر کے ویسے لوگ جو بہت دور کی چھتر میں پوسٹڈ ہیں سپوچ کی کسی کی فیملی چندگڑ میں رہتی ہے اس کی پوسٹنگ ہی ماں چلے کسی دور کے جگہ میں پوسٹنگ ہے اس کی فیملی یہاں رہتی ہے بچے پڑھتے ہیں یہ سب استثیتی ہے وہ بھیکلی بھی نہیں آ پا رہے تھے تین تین مہینے تک اپنے فیملی سے ملنے ہی پائے تو اس طرح کی سمجھیں ہمارے سٹاف نے جھیلی لیکن سب سے اچھی بات ہے کہ سب کو یہ کہیں کہیں ایک بہت سنتوستی ہے شاید ہم ہوں ہمارے سٹاف کو جنہوں نے مسکلات جھیلتے ہوئے سرویس دی ران صاحب ایک بات ہے کہ جو لاغڈون ہوا یا کرونا کی مہاماری پینڈیمیک ہے پوری دنیا میں بھارت کی بھی اس کی گرشت میں ہے ایکنامیک طور پر ہر کنٹری کو فرق پڑا ہے خاص کر بھارت کو بھی تو اس میں کیسے ریوائیب ہوگا کوئی ایسا پلان ہے سٹیٹ بینک آف انڈیا کا جی جی جیسا کہ ابھی نیوز میں کافی آ بھی رہا ہے ہمیشہ کچھ نئے کچھ نئی انانسمنٹ بھارت سرکار بھی کر رہی ہے جو سب سے بڑی انانسمنٹ ہوئی تھی کہ ایکنامی کو ٹریک پر واپس کیسے لے جائے تو تین لاکھ کروڑ کی لگوگ جو ایکنامیک پیجز کی بات کریں آر بھی انہیں بہت ساری ریایت دیں تو کوشش یہ تھی جو ہمارے انڈسٹری خاصر کے ہیں یا چھوٹے بیوزہ کرنے والے بھی لوگ ہیں بڑے والے بھی اور چھوٹے والے بھی تو ایک سہولیت یہ کہ ان کو فنڈنگ کے جورت پڑے گی تو ان کو فنڈنگ مہیا کر آیا تو بھارت سکارے جیسے کی کہ آپ 20% جو ان کی لون تھی 29 فبوری کو اس کا 20% ان کو ایڈیشنل لیمٹ ملے گی جس کے لئے کوئی ایکسرا سیکرورٹی کی بات نہیں ہوگی اس کی بیاج در بہت کم ہے اور بھارت ساکار اس کے اگنسٹ میں گارنٹی داری ہے بینکوں کو تو یہ بہت بڑی سپورٹ ہے انڈسٹری کو پھر سے ریوائیو کرنے کے لیے ان کے جو تین مہینے یا چھے مہینے ان کی سائیکل بڑھ گئی لوگ ڈاؤن میں بند رہے فیکٹریان تو ایکسپنسز تو ہیں اس کو میٹ کرنے کے لیے پھر سے ریوائیو کرنے کے لیے تو یہ سپورٹ کی ضرورت تھی اس سپورٹ مہیا بھی کی گئی دوسری سمسیاں جو ہو رہی تھی خاصر کے اگر لوگ ڈاؤن کے بیاج سے کسی کو تنخاہ نہ ملی ہو یا کوئی بیو سائے کرنے والا ہو اس کو لاؤس ہوا ہو اور اپنا کوئی کس طرح کرن ہو پرسنل ان بھی ہو گری کرن ہو کار کا لون ہو تو اس کو انسٹالمنٹ یا انٹریس دینے میں ہو رہی تھی یا ہو سکتی تھی تو اس کے لیے برکل شروع میں ہی انانسمنٹ کر دیں گے روی کے طرف سے کہ انسٹالمنٹ اور انٹریسٹ کا پیمنٹ ڈیفر کر دیا گا تین مہینے کے لیے شروع میں جب لوگ ڈاؤن بڑھی تو پھر اس کو تین مہینے کے لیے اور بھی اس کو ڈیفر کر دیا گیا کہ اس کو انپیے نہیں قرار دیں گی بینک اور وہ چھے مہینے بعد بھی دے سکتے ہیں پر اس میں دوسری بات جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنے انٹرنل اسیسمنٹ سے کہ کافی زیادہ لوگ کافی زیادہ لوگ اپنے انسٹالمنٹ دے رہے ہیں انہوں نے اس ڈیفر کر دیا جو بینفیٹ تھا اس کو اوہیل نہیں کیا کیونکہ پیسے تو دینے انسٹالمنٹ آپ آج دیں یا چھے مہینے بعد دیں اگر مجھے میں جیسے سیلری والا آدمی ہوں تو ہماری طرف کافی لوگ سیلری والے ہیں اور انہوں نے گریخ کا لیل ہوم کے لیے لون لیا ہوا ہے اور انسٹالمنٹ اگر رہی نہ دے اور چھے مہینے بعد پھر وہ بنچنگ ہو جائے گی تو لوڈ بڑھ جائے گا پھر اگر ہماری سیلری ہم کو مل رہی ہے تو کافی زیادہ لوگوں نے اگر ہماری سیلری ہم کو مل رہی ہے پرسنٹیج آف پیپل انہوں نے آپ کیا کہ ہم انسٹالمنٹ دے رہیں گے کہ ایک بار بنچنگ نہ ہو تو یہ سب سہولیت ہے اور سرکار کے طرح سے جو بھی جی ایسٹی میں جو صدار کی ضرورت تھی یا اس میں جو ریایت کی ضرورت تھی وہ انہوں نے انانس کیا تو میجرز ہمیشہ کچھ نہ کچھ ابھی بھی آ رہے ہیں ہر دن کچھ نیا آتا ہے سگاہ کی طرف سے جو ریایت دی آ سکتی ہے تو مجھے امید ہے کہ ان سب جو بھی انانسمنٹ ابھی تک ہوئی ہیں بھارسہ کے طرف سے سپورٹ دینے کے لیے یا روئی کے طرف سے سہولیت دینے کے لیے اور بینک ہم لوگ implement کر رہے ہیں اگر اکانومی کو ریوائیو کرنے کی بات ہے تو کہیں نہیں کہیں سب سے مہت بھرک بھنک اگر کسی کی ہوگی apart from the industry جنٹوں کی ریوائیو ہونا ہے یا کرنا ہے بینکوں کی سپورٹ کی تو وہ ساری چیزیں جو ہونی چاہیے وہ مجھے دکھتی ہے کہ ہیں اور مجھے وشواس ہے کہ جلدی ہی ہم واپس انڈسٹری اپنے پیر پر کھڑی ہوگی اور ہمارا جو اکانومی ہے دیش کا وہ بھی کونہ اپنے جو گتی تھی اس کو واپس پکلے گی ڈپٹی منیجنگ ڈیریکٹر کی حیثیے سے ایک بینک افیسر کی ہائر افیسر کی اور سے ہیلماف افیرز میں آپ اب یہاں سے لے کر چلتے ہوئے بینک لداک بلکل دور تک آپ کے ریزن میں لوگوں کے لیے اور کیا کیا پرکس کیا کیا سوبیتہ لے کے آیا ہے خردنگلہ ایٹی ایم کی چرچہ کری آپ نے کافی مجھے گروہ ہو آیس آپ نے چرچہ کی مجھے گروہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ دنیا کے لیے ریکارڈ ہے ہائیس موٹریبول روڈ ہے جہاں پر یہ آپ پاس کر سکتے ہیں جہاں پر ایٹی ایم کس کوئی بینکنگ چینل چاہیے ایٹی ایم برانچ کچھ بھی ہو آج کے دن میں آج کے دن میں وہ ایک بیسو ریکارڈ اٹھارہ جار فیٹ پہ ایٹی ایم کام کر رہا ہے تو یہ بیسو ریکارڈ ہے تو ہمیں کہیں کہیں گروہ موٹی ہوتی ہے کہ ہم لوگ ایسا کر پائے اور اچھی بات اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ لگانا کٹین تو ہے اس جگہ پہ اٹھارہ جار فیٹ پہ جہاں پر اکسیجن کی کمی ہے جہاں پر چے مہینے برپ ہوتے ہیں تو لگانا تو مشکل تھا اس سے بھی زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ اٹی ایم ہمارا چلتا ہے چل رہا ہے اب دو دن پہلے کی بات بتاؤں میں مجھے لے سے میرے جنرل نے فون کیا جو ہاں پر ہمارے اس ایریا کمان جو ہیٹ کرتے ہیں آرمی کے انہوں نے فون کیا اور کسی پریپرچھے میں کچھ اور کارن سے بٹ شروعات اسی انہوں نے کری کہ میں کراس کر آرمی خاردونگلہ پاس اور آپ ایٹی ایم دیکھا میں نیا آیا تھا تو بولا کہ ایٹی ایم یہاں پر کیوں ہے کون ان کو use کرتا ہے پھر مجھے بتایا گیا کہ یہاں پر جتنے فوجی کرتے ہیں وہ ایٹی ایم کافی پوپلر ہے کافی ہوتی ہے ہمیں بڑی سنتوسٹی ملے بتا رہے تھے وہ اور انہوں نے بتا کہ میں بھی ٹیسٹ کیا ایٹی ایم پر کام کر رہا تھا بڑی بڑی خوشی ہوئی مجھے ساتھ پر گاؤں ہے جو گاؤں ہے پاس کرتے رہتے ہیں اور دونوں طرف میں آرمی کی ٹرانجٹ کیمپ ہے ہمارے آرمی جو ہمارے جوان ہیں آفی کرتے ان کے یوز کے لیے ہے اور کافی خوشی ہے کہ ہمارے نومبر میں برانچ کھولی تھی چیئرمین صاحب ہمارے آئے تھے اور ادھر برانچ تھی نہیں وہ دن سے رہے تھے تو اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ یہاں ایک ایٹی ہونی چاہیے جو کافی لوگوں کو بینیفٹ کرے گی تو یہ ہمارا ایک پریاس تھا ایسا پریاس ہم لوگ کرتے رہیں گے اور بھی کر رہے لیسے 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 انڈیفائی کی ہے لے میں انٹیریئرز میں جہاں پر بینکنگ فسیلیٹ نہیں چاہے سی ایس پی لگائیں یا برانچ اوپن کریں یہ ساری کوشش چلتے رہتی ہے اور ہم کرتے رہتے ہیں اور ایمپلائی کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اتنے ڈیفکلٹ محول میں کام کرتے ہیں تو کس طرح سے ان کو موٹیویٹ کریں کہ اس پریشتی میں رہ کے کام کر کے جو سرویس دینے ہو دیں اور آپ بہت سرپرائز ہوں گے مجھے بہت سرپرائز ہوا تھا یہ جان کے اب کچھ دن پہلے ہمارے نئے پرویشنری آفشر آئے تھے بینک میں انہوں نے جوائن کیا تھا تقریبا 6 مہینے جنوری کی بات اور ان کا انڈیکشن پروگرام چل لیا تھا ٹریننگ میں اس کو inaugurate کرنے گیا تھا تو میں نے بچے کچھ پنجاب کے تھے کچھ ہریانہ کے بھی کچھ کئرلا کے بھی تھے میں نے پوچھا کہ ہمارے سرکیو کے انڈر میں لندا بھی آتا ہے کوئی ایسا ہو جو وہاں جانے میں انٹرسٹ ہو اور آپ بیشو نہ کریں گے دس بچے نے ہاں تو کہ ہم کو میری پوچھنگ وہیں کر دیں تو کہیں کہیں ایک چیلنگ کرنے کی بات ہے کہ میں اس نے جگہ پر کام کروں کہیں کہیں یہ سکتے انسینٹیو لگتا ہو کام کرنے میں پٹ ہم کوشش کرتے ہیں پنجاب سے ہریانہ سے کسی کو پوچھ کرتے وہاں پر تو ہماری کوشش ہوتی مہینے کے بیچ کو واپس لے آتے ہیں اور انسینٹیو کو طور پر ہم کمیٹ کرتے ہیں کہ اگلی پوستنگ آپ کے منمافق ہوگی اگر آپ 18 مہینے کام کر کے آتے جو بھی نورم سے تو آپ منمافق پوستنگ ملے گی تو انکو ایر ایڈوانٹیج کہ ٹھیک ہم معلوم مہینے میں جانا ہے لیکن واپس ہو کے آئیں گے تو جہاں بھی چاہیں بینک ہماری پوستنگ وہاں کرے گی کچھ علاوی انسلزم دیتے ہیں ڈیفکل ڈیلیا میں کام کرنے کے جو فیسلیٹی سمبھو سکتی ہے وہ دیتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے باہر سمجھ جا رہے ہیں کام کرنے کے لیے ان کی جندگی کتنی آسان بنا سکے ان کی موٹیویشن کام نہ ہو ڈیپٹی ڈیمڈی صاحب ایسا ہے کہ جب میں نے بات سنا کہ Ladakh میں ATM اور بینک تو ہیں اچھا ہے اور ڈیسکر میں جب بینک برانچ کھولی تھی چیئرمن صاحب خود بہنگے وہ کیونکہ میں Ladakh رہا ہوں دو دو شنگ کندر رہا ہوں میں پروگرام ڈیوز ہیڈ بارہ سلی چودہ تک تو خردونگلا جیسی جگہ بہاں لکھا بیس منٹ سے زیادہ کوئی آدمی کھڑا نہ ہو تھوڑا سا گیٹینیس ہو جاتی ہے تو وہاں ایٹیم چل رہا ہے تو میری لی کیونکہ جیس جگہ بہا رہا ہو انٹرس ہو اور بن جاتا ہے بہت خوش ہی میرے کو اور ہائی آلٹی چوڑ پہ ورلڈ کا ہائییس موٹی روڈ ہے وہاں تک آپ پہنچے ہیں ایک سار آپ سے بات اور میں کہنی ہے کی آپ کا سٹاف تو سارا ہی اچھا ہے کوئی دکھت نہیں ہے کچھ برانچوں میں کچھ برانچز میں اب بھی کیونکہ آج کے کمپیٹیشن کے دور میں بینک ہر چیز میں کمپیٹیشن ہے تو کئی لوگوں کی تھوڑی سی وہ تھوڑا سا چہرے پہ ہاو بہا جا چہرے پہ سمائل نہیں دینا کچھ لوگ ہیں جو سمائل دیتے ہیں ان کو بھی ایسا کرتے ہیں کیا ایسا انسینٹیو ہو کہ کسٹمر کو پرابری طرح سے جو آپ ایمپلائی اچھی طرح سے ڈیل کرتا ہے یا اچھی طرح سے ڈیسپوز آپ کرتا ہے کام کو یا اچھی طرح پیار بہت مہت پورن پرس ہے آپ کا یہ کافی یہ کہیں نہیں اٹیچوٹ کی بات ہوتی ہے کہ ہر آدمی اگر ایسا نہیں ہے چاہے وہ کام کر رہا ہو یا کسی بیٹھے ہمارے سنسکار اس طرح کہ ہمیں بینک سے یہ تنخواہ ملتی ہے یہ کام کرنے کے لئے اچھے سے اور ہم پناہ کام کریں گے پرسانی کہیں کہیں ہوتی ہے میں کہنا چاہوں اس آئد میرے سمجھ سے کافی small percentage ہوگا جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ وہاں پر سرسدھار کی یا ڈیڑھ سال بولیں اگر سمجھ بولیں تو پچھلے ڈیڑھ دو سال کے اندر دو انٹری 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 جس کا پرپوس ہی کی تھا کہ اپنے اسٹاپ کو کسی زیادہ کسٹمر سنٹرک بنا سکے تو وہ پروگرم کافی پوپلر ہوا اور اچھے سے ہمارے سبھی امپلوئی نے ڈیسی کیا اور اس میں ہم نے سارے امپلوئی کور کرے مسنجر سے لے کے اندر ڈی امپلوئی تک کور ہو اس میں سب کو انٹری 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 امیل سا ہم کسٹمر سرویس ہمیں سرویس انڈسٹری میں تو سرویس ہی دے نئی ہمیں تو سرویس تو سمایل کے ساتھ دینی چاہیے اور تو کوشش وہ رہتی ہے تو امپلوئی انٹری 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 سکتے ہیں کہ ٹرین پروگرام کے ترور یا بیہیویر چینج کرنے والا انٹری بینسن کی ضرورت ہو اور تیسرا اپریشیشن رہتے ہیں ہمیں کوئی لیٹر آ گیا کسی کوئی کسی 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 سرویس نہیں ملی پر ہمیں اپریشیشن بھی آتے کسی 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 سرویس کسی سرویس دی سکی سکی نکل نکل مشکل ہے میرے لی بھی مشکل ہے ہم بہت پرسند نہیں ہو اس سرویس سے اور بہت زیادہ ایمپریش سرویس سے نہیں ہوئے ہوں اور ایسے بڑے لیٹر ہم آتے بھی آتے ہیں کہ ہم عساقہ میں گئے تھے اس آفیس میں گئے تھے ہمیں اتنی سرویس ایمپلائی نے دی آل آس میں یہ بھی لکھا رہتا ہے کہ آپ پلیج ان کو اپریسیییٹ کریں کیونکو موٹیویشن ملتی رہے اسی طرح کے سرویس دینے کی تو ہم ریکنیشن اس طرح سے بھی کرتے ہیں لوگ کو اور کہیں کلچر بڑھانے کوشش کرتے ہے state bank اینڈیا کچھ بھی ہو لوگوں کے من میں ایتنا ایسا بشواس ہے بھلے اور بینک بھی کرتے ہوں کہ دکھاتے بہت بڑا ساب سوزار بھی ہوتا ہے اس مس آج 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 لیکن ان کو اندر سے ڈر رہتے کہیں ہم سے جیدہ کوئی چیز چھوپی تو نہیں چاہے اس کو تھوڑا سا کئی ڈلے ہے کوئی اس طرح سے ڈیل نہیں کرتا لیکن اندر سے ہے کہ میں آیا ہوں خطرہ کوئی نہیں ہے تو سٹاپ آپ سے اچھا ہے میں ایک اور آپ کی جو بینک چیز جو لوگوں کے بیچ میں پاپلر ہو رہی ہے لیکن شاہر کچھ ایک ایپ شروعی ایک ایک پہلے تھی اب ایک نئی ہے جو جس میں سب کچھ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں کیا اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہے تاکہ بینک میں نہ آکے بھی گھر بیٹھے بیٹھے اپنا سارا بینک کا کام ہو سکتا ہے یونو کا جیسے آپ نے بتایا یونو لائٹ ہے جو ہماری پہلے انٹرنیٹ بینکنگ پلیٹفارم تھی ویب بیشتی ہو تو اینیویر بینکنگ ہمارے بینکنگ بینکنگ اس کا نام نے اس بینکنگ لائٹ کر دیا جو ہمارا موبائل کا اپ اپ این اپ این اپ 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 آج کے ریٹ میں ہم کر سکتے ہیں کہ fully loaded app ہے اپ سکتے بینکنگ کی almost ایک سادھار طور پر آپ کی جتنی ضرورت ہے اپ ساری سویدھا گھر بیٹھے اگر آپ اپ ایک بار ریشتر کر لیں اپ انٹرنیٹ بینکنگ یوز کرتے ہیں تو سیم آئی پاسور سے ریشتر کر سکتے اگر انٹرنیٹ بینکنگ نہیں ہے تو اپ ایٹی ایم کارڈ نمبر کے ریشتر کر سکتے ریشتر پروس آسان ہے اور جتنی بیسک بینکنگ سرویس جا اکاونٹ کھولنا بھی سروی کر دیا سبی اکاونٹ بھی نیا بھی کھول سکتے بینک جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایک approval کی ویڈ کر رہے ہیں جس میں ایک ویڈیو لگے گی اور ویڈیو کھول بینکنگ بینکنگ سکتے بینکنگ 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 اپ ہم نے دنی کوش کر کہ آپ کو بینکنگ بینکنگ ریگریٹ کیا ہو اس کو سنگل پلک میں مرے خیال سے پانچ یا دس سکن لگتے ہیں تو اس طرح ہی conveniences ہیں ساری financial services ہم اگر آپ کو سپوز گول لون لینا ہے کسی کو جونت ہو سکتے ہیں اچانک اب اس کے تھوہ اپلائی کریں ایک ریفرنس نمبر ملے گا برانچ میں جائیں ساری پیپر کارواہی آپ کی پوری ہو چکی ہے کل برانچ میں جائیں گول دیں اور اپنا لے لیں پروسس سارا کمپلیٹ آپ کو سینکسن ہو ہی مل جائیں تو اتنی کنونیس دینے کی کوشش ہے تو آئیڈیا یہ ہے کہ ایک ہمارا فیزیکل بینک ہے جو برانچ ہے اور دوسرا کہیں نہیں کہ ہم ایک ورچول یا ڈیجیٹل بینک کا ستھیں بنا رہے ہیں کہ کسیمر کو دونوں آپسن ہے آپ برانچ میں آکے بینکنگ کرنا چاہتے ہیں یا اپنا گھر بیٹھے بیٹھے بینکنگ میں چاہتے ہیں سو ایک اوسیس ہے رانان صاحب آپ کے ساتھ بات کرنے کا اتنا مزا آ رہا ہے کہ بات کرتے جائیں کرتے جائیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ کڑی دار کڑی آپ کے ساتھ باتچیت ہماری ہوتی رہے بیچ بیچ میں آپ نے جو بھی بتایا کافی انفرمیٹیو ہے اور ایک سماج کے لیے جو آپ نے کارے کر رہے ہیں آپ کا جو بینک کارے کر رہا ہے یہ آپ کا بہت بہت شکری آپ نے کھل کے بات کی دھنے بات بہت دھنے بات موسیقی